اسلام علیکم ایوریون اینجیو کی طرف سے ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں میل اور فی میل اپلائی کر سکتی ہیں مہانہ سیلری تیس ہزار سے اسی ہزار پیر دی جائے گی آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو اینجیو کی طرف سے ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں ان کے اندر فردر کونسی پوزیشنز ہیں کیا کوالیکیشن ریکوائیڈ ہے اپلیکیشن فرم کیسے ڈونلوڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ بٹن ہوگا اسے پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیو آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی جوب اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹی ایڈورٹائزمن پر چلتا ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ نون ٹیچنگ سٹاف میں کون سی پوزیشنز ہیں اور ٹیچنگ کی کون سی جوبز ہیں ٹھیک ہے یہاں بے دیکھیں جی میں ایڈورٹائزمن پر پہنچ چکا ہوں یہاں پر فرسٹی ہم ڈسکس کریں گے نون ٹیچنگ پوزیشنز کے اندر کے کون سی آ رہی ہیں پھر میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ ٹیچر جوبز کی طرف لے کے چلوں گا یہ تو فرسٹ پوزیشن ہے اسسسٹنٹ پروجیکٹ ڈریکٹر ہاں اگر کسی قسم کی مسٹیک ہو جاتی ہے تو تھوڑا کمپرومائز کیجئے گے طبیعت اپسٹ ہے تو یہاں پر فرسٹی پوزیشن ہے اسسسٹنٹ پروجیکٹ ڈریکٹر ہے پروجیکٹ کا ٹھیک ہے پانچ پوزیشنز ہیں اور مہانہ سیلری اسی ہزار پر دی جائے گی اٹھارہ سے پنتالیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں بیچولر ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک سال کا ایکسپیڈنس ریکوائیڈ ہے بیچولر میں بی اے بھی آ جائے گا بے کام بھی آ جائے گا بی ایس بھی آ جائے گا اس میں پھر آگے فردر ماسٹر والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن منیمم جو کوالیفکیشن ہے وہ بیچولر ریکوائیڈ ہے نیکسٹ اگر پوزیشن اب یہ جو یہاں پر ایکسپیڈنس ہے وہ ایک سال کا ریکوائیڈ ہے اور جو یہ نیکسٹ پوزیشنز بتانے لگاؤں اس کے لیے بھی بیچولر اور سیم کوالیفکیشن والے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر جسٹ میں آپ کو بیچولر اور فردر میں اندر کی کیٹیگریز نہیں بتاؤں گا جیسے بی اے بی کام یہ بیچولر میں آپ کو پتا ہے کون کون سے جو ہے وہ فیلز آتی ہیں یہاں پر نیکسٹ پوزیشن ہے ریجنل کوارڈینیٹر پانچ پوزیشن ہے مہانہ سیلری پجتر ہزار اٹھارہ سے پنتالیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں بیچولر والے منیمم ایک سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے نیکسٹ پر ایم آئی ایس آفیسر ہے پانچ پوزیشنز ہیں پینسٹ ہزار مہانہ سیلری ہے اٹھارہ سے چالیس سال والے اپلائے کر سکیں گے آپ کی بیچولر ڈگری کمپیوٹر سائنس میں ہونی چاہیے یا پھر ریلیونٹ کالیفکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے نیکسٹ پوزیشن ہے میڈیا کوارڈینیٹر اس کی دس پوزیشنز ہیں مہانہ سیلری پینسٹ ہزار ہے اٹھارہ سے چالیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں بیچولر ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پر انٹرویونگ آفیسر پوزیشن ہے پچاس ہزار پر مند سیلری ہے اٹھارہ سے چالیس سال والے اپلائے کر سکیں گے بیچولر ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پر ہمارے پاس آؤٹریچ کانسلر کی پوزیشن ہے پچاس ہزار پر مند سیلری اٹھارہ سے چالی والے اپلائے کر سکیں گے بیچولر ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پر ہمارے پاس پوزیشن ہے ڈیٹا انیلیسٹ انیلسٹ کے اندر پانچ پوزیشن ہیں پانچالیس ہزار پرمن سیلری اٹھارہ سے چالیس سال والے پلائے کر سکیں گے نیکس پہ پوزیشن ہے ایڈمن فنانس آفیسر اس کی پانچ پوزیشنز ہیں مہانہ سیلری پانچالیس ہزار ہے اٹھارہ سے چالیس سال والے پلائے کر سکیں گے اور بیچلر ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں نیکس پہ ہمارے پاس پوزیشن ہی حی вес 역시 ہم Home and Resource Officer کہتے ہیں پنتالیس ہزار پر منتھ سیلری ہوگی اٹھارہ سے چالیس سال والے اپلائی کر سکیں گے بیچولر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پہ پوزیشن ہے انٹریپریٹر سیلری جو ہے وہ چالیس ہزار پر منتھ ہوگی انٹر میڈیٹ اور ساتھ میں جو ہے انگلیش اردو جو بولیں گے یا انگلیش اردو کو جانتے ان کو ترجیح دی جائے گے اڈیشنل جو ہے وہ اگر ان کے پاس لوکل لینگویجز کو جانتے ہیں ان کو بھی ترجیح دی جائے گی یہاں پہ دیکھیں پریفرنس اگر اور ان انگلیش اردو کے علاوہ جو ہے ادھر ان کے پاس لینگویجز ہیں ان کو آتی ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی دس پوزیشن نیکس پہ بات کریں اسسسٹنٹ ٹھیک ہے سیلری پینتیس ہزار پر منتھ اٹھارہ سے چالیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں آپ کا ایفے بھی آ جائے گا آئیکام بھی آ جائے گا اور اس میں آئی سی ایس ایفے آئی ٹی یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پہ بوزیشن ہے کمپیوٹر آپریٹر پانچ پوزیشن ہیں پینتیس ہزار پر منتھ سیلری ہے اٹھارہ سے چالیس سال والے اور انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پہ بوزیشن ہے جی کمیونٹی موبیلائزر پینتیس ہزار پر منتھ سیلری ہے انٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پہ ہے جی فیلڈ کوارڈینیٹر پینتیس ہزار پر منتھ سیلری ہے انچاس پوزیشن سے چالیس سال والے اپلائی کریں گے اور انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں ویلیج کوارڈینیٹر ہے تیس ہزار سیلری ہے انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں پھر نیکس پہ آجاتا ہے ڈیٹر اینٹری اپریٹر تیس ہزار پرمند سیلری ہے تیس پوزیشن سے اٹھارہ سے چالیس والے پلائے کریں گے اور میٹرک والے پلائے کر سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائپنگ سپیڈ آپ کی منیمم جو ہے وہ تھرٹی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے یہ نون ٹیچنگ سٹاف کی پوزیشن جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ٹیچنگ سٹاف کی حوالے سے فرس جو پوزیشن ہے وہ ہے پرنسٹیپل کی انچاس پوزیشن سے ٹھیک ہے اور سیلری پنتالیس ہزار پرمند دی جائے گی اٹھارہ سے پنتالیس والے سال والے پلائے کر سکتے ہیں منیمم ماسٹر سولہ سالہ ایڈوکیشن والے پلائے کر سکتے ہیں مینشن نہیں ہے کہ آپ کا سولہ سالہ ایڈوکیشن کس میں ہونا چاہیے آپ نے جس میں بھی ماسٹر کیا ہے وہ ایم سی ایس ہے وہ ایم آئی ٹی ہے وہ ایم ای اردو ہے ایم ای انگلیش ہے ایم ایسی فزیکس جو بھی ہے آپ اس کے لئے پلائے کر سکتے ہیں نیچ پہ پوزیشن ہے جی سینئر ٹیچر سیلری پینتیس ہزار پرمند ہوگی اور انچاس پوزیشن سے ٹھارہ سے چالیس والے پلائے کر سکتے ہیں بیچلر ڈگری والے پلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بیچلر ڈگری کیا ہے تو ہم سب جو ہے وہ پلائے کر سکتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے جی پوزیشن کون سی سائنس ٹیچر ہے تو بی ایسی والے پلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے بائیلوجی کیا ہوا ہے جنرل سائنس والے پلائے کر سکتے ہیں بیچلر کے اندر جو آپ نے سائنس سبجیکٹ پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ اس پوزیشن کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں نیچ پہ پوزیشن ہے آرٹس ٹیچر اٹھارہ سے چالیس انچاس پوزیشن ہیں پینتیس پرمند سیلری ہے بیچلر ڈگری یعنی بی ایسی تو ظاہری بات ہے بی ایسی والوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی کیونکہ انہوں نے تمام سبجیکٹ آرٹس میں پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیچ پہ کمپیوٹر ٹیچر انچاس پوزیشن ہیں پینتیس ہزار سیلری ہے اٹھارہ سے چالیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں بیچلر والے اپلائے کر سکتے ہیں بی ایسی منیمم اب دیکھ لیں کہ بی ایسی جس نے بی ای میں کمپیوٹر پڑا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں بی ایسی میں کمپیوٹر پڑا ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے بی ایسی ایٹی وہ لوگ تو اپلائے کر ہی سکتے ہیں نیچ پہ ایکٹیوٹی پروگرامر جانس پوزیشن ہیں پینتیس ہزار پر مند سیلری دی جائے گی اٹھارہ سے چالیس والے اپلائے کر سکتے ہیں بیچلر ڈگری تو بیچلر ڈگری کے اندر ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے پروگرامنگ پڑے ہوئی ہے جیسے کہ بی ایسی ایس بی ایس آئیٹی بی ایس سوفیر انجینری بی ایسی کے اندر آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑا ہے اس میں بھی پروگرامنگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے پروگرامنگ کا آتی ہے ایکسپرٹ ہے دن آپ کو ترجیح دی جائے گی نیچ پوزیشن ہے ریکوڈ کلرک تیس ہزار پروگرامنگ سیلری انجاز پوزیشن سے اٹھارہ سے چاریس سال والے پلائے کر سکتے ہیں میٹرک ویڈر ایلیونٹ ایکسپیرینس میٹرک ویڈر والے پلائے کر سکتے ہیں ساتھ میں ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے تو یہ تمام پوزیشن اینجیو کی طرف سے اننونس کی گئیں یہ کوئی ہومینٹی کے حوالے سے اینجیو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں کون سے یہ تو یہاں پر اگر میں تھوڑی سوٹ ڈیٹیل آپ کو بتا دوں نیٹا ڈوٹو آرچی اس کی طرف بڑھتے ہیں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ دس ستمبر دوہزار اکیس ہے ٹھیک ہے انٹرسٹڈ کینیڈیٹ جو ہے وہ سی وی کے ساتھ اپنی اپلیکیشن اٹیچ کریں گے پاسپورٹ سائلز فوٹوگراف اٹیچ کریں گے پلیس مینشن پوست اپلائیڈ فار کس پوست کے لیے پلائی کریں انویلپ کے آپ نے ایک کورنر میں مینشن کر دینا ہے آرچ سیچر کے لیے پلائی کر رہے ہو کلریک کے لیے کر رہے ہو مینیچر کے لیے کس کے لیے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا پلیس دو نوٹ فولد دی دوکومنٹس آپ نے اپنے دوکومنٹس کو فولد نہیں کرنا ہے آپ نے جو ایک بڑا لفافہ ہوتا ہے انویلپ ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے دوکومنٹس کو ایڈ کرنا ہے اور بزریہ ڈاک آپ نے بیجنا ہے کہاں پہ بیجنا ہے اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈونلوڈ کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں اور سوری یہاں پر ایک چیز بتانا بول گیا پہلے بتایا تھا سر میں درد ہے یہاں پہ دیکھیں جی یہ پوزیشنز یہاں پہ دیکھیں مسلمس ہومینیٹی انٹرنیشنل اورگنائزیشنز کی طرف سے ہے چلڈر رائٹس انڈ پروٹیکشن وغیرہ ٹھیک ہے اور اس میں اگر میں بات کروں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپکمنگ پروجیکٹ آف اسٹیبلیشننگ ہم جو ہے وہ 49 میڈل سکولز جو ہیں وہ کے پی کے اندر جو ہیں وہ اسٹیبلیش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ تمام پوزیشنز ریکوائرڈ ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ ان کا کرائٹیریا سیم ہوتا ہے پنجاب میں بھی اننونس ہوں گی سندھ بلوجستان کے اندر بھی ان کے پروجیکٹس ہیں وہاں پر بھی اننونس ہوں گی وہاں کی جو بھی ڈیٹیلز آئے گی وہ میں جلدہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا لیکن فیل حال کے لیے یہ جسٹ کے پی کے کے لیے ہیں اور یہاں پر یہ منشن نہیں کیا گیا کہ صرف کے پی کے کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈومی سائل میں تو یہاں پر منشن نہیں کیا گیا تو میں یہاں سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر کے پی کے کا منشن کیا ہوتا دونوں نے منشن کرنا تھا کہ صرف کے پی کے ہولڈر والے ڈومی سائل ہولڈر والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جس کو اسی لگتا ہے وہ اپلائی کریں جو سیلری کافی اچھی ہے ویسے یہ پرمننٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ پرمننٹ جوبز نہیں ہیں یہ کنٹریکٹ پر ہوں گے کنٹریکٹ بھی یہاں پر منشن نہیں کیا گیا کہ کتنا کنٹریکٹ ہوگا اور اگر آپ منشن کر سکتے ہیں ہوسٹلز وغیرہ تو آپ کے پی کے میں جا کے رہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بار اس کو مزید آپ اس پیراگراف کو ریڈ کر لیجیے گا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو مکمل جو ہے ورانمائی حاصل ہو سکے تو اب بڑھتا ہوں میں جی ویب سائٹ کی طرف سے کہاں سے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے لیکن فرسلی میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپلیکیشن فارم دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیشنل اسیسمنٹ اینڈ ٹریننگ اجنسی ناٹا یہاں پہ سپورٹ مسلم ہومینیٹی کی طرف سے یہ اناؤنس کی گئی ہیں اور یہاں پہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو یہاں پہ منشن کرنا ہے ڈیٹ دے دینی ہے یہاں پہ جو ہے وہ اپلیکنٹ کی پرسنل انفورمیشن آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ساری پھر ان کا ایجوکیشنل ریکارڈ یہاں پر آئے گا اور پھر فردر آگے آپ کی ان کا ایکسپیرنس کہیں پہ جو بغیرہ کی وہاں پر ایڈ ہوگا یہاں پہ پکچر ایڈ کر دینی ہے کچھ انسرکشنز ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ پوزیشنز پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ویسے تو وہاں پہ منشن کیا ہے کے پی کے کے لیے سکولز بنا رہے ہیں ان کے لیے ہمیں یہ پوزیشنز چاہیے ہیں لیکن جو اڈریس دیا ہوا ہے وہ انہوں نے اسلام آباد کا دیا ہوا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے جس اجنسی ناٹا کے تھرو کر رہے ہیں ان کا یہ اڈریس ہے ٹھیک ہے آپ نے جب اپلیکیشن فرم فل کرنا ہے تمام ڈاکومنٹس اٹیج کرنے ہیں انویلپ کے اندر ڈال دینے ہیں سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے اس جو ہے بولڈ اڈریس کیا ہوا ہے فلیٹ نمبر تھری فرسٹ فلور عبداللہ پلازا نیر آئی ڈی سی ٹانگا چوک گوری ٹون فیز فائی بے اسلام آباد یہاں پر آپ نے جو ہے وہ سینڈ کر دینا ہے نیکس بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ چلان ہے بینک کا ڈرافٹ ہے کچھ زیادہ نہیں ہے جس تین سو پچاس روپے کا چلان ہے اگر آپ ایک سے زیادہ پوزیشنز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈویجلی ہر جو ہے وہ پوزیشن ہمیں پیک کر سکتے ہیں اگر بینک سے نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ انہوں نے پروسیجر بتایا ہوا ہے یہ سارا ٹھیک ہے کہ آپ کس طرح ایزی پیسہ سے ہمیں فیو گیا پیک کریں گے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اپلیکیشن فرم کہاں سے ڈونلوڈ کرنے ہیں ایڈورٹائسمنٹ کہاں سے ڈونلوڈ کرنے ہیں سیمپل آپ نے اپنا گوگل براؤزر اوپن کرنے ہیں اسے پہلے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت سی جوبز اناؤنس ہونے والی ہیں بہت سی ہو رہی ہیں تمام طرح اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک وقت پر پہنچتی رہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں جاتا ہوں براؤزر میں یہ آپ اپنا کام موبائل پر بھی کر سکتے ہیں میں بڑی سکرین پر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ کلیر نظر آسکیں یہاں پر لکھتا ہوں جی nata.org.pk ٹھیک ہے اوفیشل ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی جیسے ہی اوپن ہوگی یہ آپ کے موبائل کے بھی اوپن ہو جائے گی یہاں پہ لکھا ہوگا اوپن اپلیکیشن آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں مسلم ہومینیٹی آفن سپورٹ پروگرام دس تنبر دوہزار اکیچ لازٹیٹ ہے اپلیکیشن فرم آپ یہاں سے ڈانلوڈ کرو گے ایڈورٹائزمنٹ یہاں سے ڈانلوڈ کرو گے یہ کچھ کنٹینٹ ہے یہاں پہ اگر ہم ڈانلوڈ فائل کلک کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کون سی چیزیں ڈانلوڈ ہو رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے ڈانلوڈ لنک جو ہے وہ کام نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا شاید انہوں نے فردر اپڈیٹ یہاں پہ ایڈ کرنی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ اپلیکشن فرم ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے تو یہ مکمل ڈیٹیلز ہے اپلیکشن فرم کیسے فیل کرنا مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پیس کرنے تاکہ اسی طرح لیٹسٹ آنے والی جوپ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نئے سیڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ